جسنا پاکسان میں نئے سے نئے گاڑیاں لاؤنج ہوتی جارہی ہیں پرنس کمپنی کی گاڑی ہے ڈی ایف ایس کے گی اچھی سے اچھے گاڑی کے اندر سپیسیفیکیشن دیے جارہی ہیں یہ گاڑی سیون سیٹر ایم پی وی کہلاتی ہے ایک اچھا اس کے اندر ویو دیا جائے گا اس کے سائز جو ہے ایک وائیڈ پینرامک ویو ہے فرائز کو دیکھا جائے تو ایک بڑی مراسب سی قیمت کے اندر سیون سیٹر گاڑی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے دوستو آج میں آپ کے لئے ریویو لے کر آیا ہوں جو کہ ہماری پاکسان لاؤنج ہونے والی پرنس کمپنی کی گاڑی ہے ڈی ایف ایس کے گی گلوری پرو فائیو ایٹی یہ گاڑی آج کل جسنا پاکسان میں نئے سنی گاڑیاں لاؤنج ہوتی جارہی ہیں بہترین سے بہترین گاڑیوں کو بنایا جا رہا ہے اچھی سے اچھے گاڑی کے اندر سپیسیفیکیشن دیے جا رہے ہیں سیفٹی فیچرز کے لاوہ جو گاڑی کے اندر کومفرٹ لیول کے حوالے سے ایکسیڈنٹ سے پریونشن کے لئے جو سسٹم آ رہے ہیں ان گاڑیوں کی آج کل کافی تداد آ چکی ہے مارکر میں گلوری فائیو ایٹی پرو ان گاڑیوں میں سے ایک ہے اور یہ گاڑی سیون سیٹر ایمپی وی کہلاتی ہے پندرہ سو سی سی اسکا تربو انجن ہے فائیو سپیڈ اس کا فاروڈ ہے مینویل ٹرپ ٹرانی گیر آتا ہے جو آپ آٹومیٹک بھی چلا سکتے ہیں اور اس کو مینویل بھی افریڈ کر سکتے ہیں کراوہ اگر آپ اس کی سیٹنگ پیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک کمفرٹیبل چیٹ ہیں گاڑی چلانے میں سسپینشن بہت اچھی ہے گاڑی کی جو لیکس پیس ہے بہت اچھی لیکس پیس ہے پیچھے اگر جو اس کی آپ بات کرتے ہیں جو لاسٹ رو ہے اس کی تھرڈ رو اس کے اندر جو آپ کے پسنجر کے لیے لیکس پیس دی گئی ہے وہ اچھی لیکس پیس ہے پاور بوٹ کے ساتھ کی آپشن آئی ہے جو کہ عام طور پر بڑی ایسیو ویس کے اندر یہ آپشن آتی ہے یہ گاڑی کے اندر بھی آپشن دے دی گئی ہے اس کے لابے اس میں تری سیسٹی بیو کیمرہ آتے ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کا یہ اس کا بٹن ہے اگر آپ اس کو گاڑی کو دیکھنا چاہتے ہیں تری سیسٹی بیو کی گاڑی کی چاروں طرف آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ کہ گاڑی کے گردہ پر کوئی ایسا کوئی ایسی گاڑی تو نہیں کھڑی بھی آپ کی پارکنگ اندر آپ کی گاڑی ہے تو آپ گاڑی کو اس کے ذریعہ پریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے ند دیکھ سکتے ہیں اس کے لابے اس کی ٹچ سکرین آئی ہے اگر آپ گاڑی کی سائٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں رائٹ سائٹ کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی رائٹ سائٹ آپ کی کلیر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ گاڑی کسی ایسی جگہ سے گزار رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ گاڑی آپ کی کہیں پہ کسی کے ساتھ لگ تو نہیں سکتی تو آپ اس کا یہ کیمرہ آن کر کے اس کے فیچرز کے ساتھ آپ اپنی گاڑی کو بچا سکتے ہیں اس کا ریئر ویو ہے اور جس گاڑی کا میں ریو کر رہا ہوں اس وقت یہ گاڑی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پینرامک ویو کے ساتھ ہے ایک اچھا اس کے اندر ویو دیا جائے ہیں اس کے سائز جو ہے ایک وائیڈ پینرامک ویو ہے گاڑی کے اندر انٹیری قوالٹی بہت اچھی دی گئی ہے گاڑی کا سٹیرنگ جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک اچھی قوالٹی کا ٹرم ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیشبوڑ کی بات کرتے ہیں تو دیشبورڑ کے اندر سب سے بڑی پاکستان В کے بات جو گاڑیاں آتی ہیں منفیکچر کی جاتی ہیں میں If you show large box جو اس کے اندر دیش بوڑ کا ٹرے آتا ہے اس کی قوالٹی ہے وہ بڑی لو ااتی ہے لیکن اس کی جو ہےنا ہر طرح سے گر آپ دیکھتے ہیں اس کے ہینڈل کی کوالٹی اس کے جو ڈیش بورڈ باکس کی کوالٹی ہے وہ بہت اچھی کوالٹی ہے جو اس کی فیول کنزمشن کی حوالے سے اگر آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو فیول کنزمشن جو ہے جو میں نے خود ڈرائیف کی ہے گاڑی اگر ہم اس کو ناربل موڈ پر چلاتے ہیں گاڑی کو ایسی کے بغیر چودہ کلومیٹر پر لیٹر آتی ہے اگر آپ ایسی کے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو وہ تقریباً دس کلومیٹر پر لیٹر کی آبریج ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو چکے یہ ہائیبریڈ گاڑی نہیں ہے یہ پیٹرول کے اوپر ہے گاڑی تو اگر آپ اس کو شہر کے اندر اس کی آبریج دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 6 کلومیٹر پر لیٹر سے لے کر آٹھ کلومیٹر پر لیٹر کی آبریج دیتی ہے گاڑی اور اس کی گراؤنڈ ٹلیرز بہت اچھی ہے ایک بڑی ایسیو بی کی طرح اس کی گراؤنڈ ٹلیرز ہے اس کے علاوہ اس میں جو ٹائر کا سائز ہے وہ 18 انچ جو ہے وہ اس کا سائز ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو گاڑی کے اندر سب سے اچھی خوبصورتی انہوں نے دییا ہے خوبصورتی یہ ہے کہ گاڑی کے میٹر کے اندر جو اس کا سپیڈو میٹر ہے اس کے اندر اس کے اندر اس کے ٹائر پریشر وارننگ بھی اس کے اندر دے دی گئی ہے یہ کہ آپ کو گاڑی کے چاروں ٹائرز ہیں اس کے اندر اگزیٹ کتنی ہوا ہے کسی میں کم ہے یا زیادہ ہے تو وہ آپ کو اس کا الرڈ جو ہے وہ آپ کو سپیڈو میٹر میں آجاتا ہے سیکنڈ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس گاڑی اندر پاور بوٹ کاف فنکشن دیا گیا ہے اب یعنی کہ اس کا جو پشلی جو دگی ہے اس کی وہ بٹن اپریٹڈ ہے اگر آپ اس کو کولنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بٹن سے پریس کریں گے جو اس کا بٹن رائٹ شیٹ بے دیا گیا ہے اور یہ گاڑی کا دگی جو ہے وہ اس کی یہاں سے بوٹ جو ہے وہ اپریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو مزید فنکشن دیا گیا ہے اس میں وائس کنٹرول سسٹم دیا گیا ہے گاڑی کے اندر ٹریکشن کنٹرول کی اپشن دی گئی ہے جو کہ ایک بڑی اچھی اپشن ہے اگر آپ پہاڑی لاکو میں جا رہا جاتے ہیں اور آگ وہاں پہ اس کو ٹریکشن کنٹرول سسٹم جو ہے وہ آپ کے لئے بڑا کارا مت ثابت ہو سکتا ہے اس میں جو فرنٹ لائٹس اندر جو نے دی گئی ہیں وہ آپ کی سنسرڈ کنٹرول ہے جیسے ہی آپ کا اندھیرہ بڑھتا ہے رات پڑھتی ہے جہاں پہ لائٹ کی ضرورت پڑھتی ہے آٹومیٹکلی گاڑی کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اس کے اندر آپ کا وائپر فنکشن فرنٹ اور بیک والا دیا گیا ہے وہ بھی آٹومیٹک کنٹرول سسٹم کے ساتھ ہے کہ جہاں آپ رینج سینسر اس کے اندر دیا گیا ہے سائیڈ جو اس کے شیشے ہیں جو اس کے سائیڈ میررز ہیں وہ ریٹریکٹیبل میررز ہیں جو کہ آپ گاڑی کو اگر بند کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ بھی ساتھ بند ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جسمنٹ دی گئی ہے وہ بلکل اچھی کوالیٹی کے اس کے اندر جتنے بھی بٹنز مقارا استعمال کیے گئے ہیں وہ ایک اچھی کوالیٹی کے بٹنز ہے پش کنٹرول سسٹم کے ساتھ گاڑی ہے اگر آپ گاڑی کو آن اوف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو سسٹم ہے آپ کا وہ آپ کا بٹن کے ساتھ اپریٹیڈ ہے میں آپ کو مزید اس کے فنکشن دکھاتا ہوں جو اس کے اندر سکرین کے اندر آتے ہیں گاڑی کی سیٹس جو ہیں وہ اس کی پور وے پاورڈ ہیں دونوں فرنٹ سیٹس جو ہیں وہ پاورڈ سیٹس ہیں جو کہ آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں بٹن کے ساتھ آپ فرنٹ کی دونوں سیٹوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے مطابق اس میں آپ کا وائس کمانڈ سیٹم جو ہے اگر آپ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز اپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ سارے کے سارے کمانڈ لکھے دے آ رہے ہیں کہ آپ اس میں play music close music previous track next track resume play open navigation close navigation open radio close radio scan forward scan back previous channel next channel open bluetooth close bluetooth answer reject open setting close setting turn off wi-fi turn off turn on wi-fi mute volume unmute volume اس میں یہ سارے کے سارے فیچرز دیئے گئے ہیں fresh air mode کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو loop mode کرنا چاہتے ہیں wind speed ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اب اس کے اندر یہ دیکھیں گا کہ ہم اس کے اندر کسنا سے اس کمانڈ پاس کرتے ہیں hi glory open skylight thank you اب آپ یہ دیکھئے گا کہ اس کا کسنا سے جانے elles اٹھومیٹکلی iennentر اس کے لئے و اور گاڑی کے آپ پیمنٹ کرے گاڑی نے اس گاڑی کے خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک لوگ کو اس کے فیچرز کا نہیں بتا لوگ اس کو ابھی تک جان نہیں سکے کہ اس گاڑی کے اندر کوالیٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ سپیسلی فیچرز دے دی ہیں جو کہ ایک عام طور پر گاڑیوں میں کم باتی ہیں اگر آپ کو میرا شو پسند آیا تو بول چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس کے اندر جا کے اتنی رائے کا انحار ضرور کیجئے گا اگر آپ کے لئے اس سے اچھا اور مزید گاڑیوں کا ریویو لے کر آئیں گے اپنے گوست کو اجارت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی